ڈیو بھومی ارطاعت اس نے سویم کا سبر پڑھ بھگوان سری کرشنے کے پتی کیا ہے اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ اس بالک کا نام ہے پردیومن اور بھگوان سری کرشنے کے پتر کا نام بھی پردیومن تھا اور آج سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ دیو بھومی کا دیو بھومی دیو بھومی دیالوگ کے منچ پر ہمارے ساتھ موجود ہے بہت سواگت ہے پردیومنے آپ کا بہت سواگت ہے تو شروع بات میں بیٹا میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمیں کچھ گیتا سے جڑا ہوا سناؤ بھگوان سری کرشنے سے جڑی کوئی بات بتاؤ تو آپ نے دیکھا کہ پردمن رکنے کا نام نہیں لیتا ایک بات پردمن شروع ہو جائے تو پھر وہ شلوکوں کے ایک کے بعد ایک شلوک پردمن کے مکار بندو سے نکلتے رہتے ہیں پردمن کونسی کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا فرس کلاس میں پڑھتے ہو اور کب سے آپ نے بھگوان سری کرشنے کے ان شلوکوں کو پڑھنا شروع کیا چار سال سے اچھا تو میں آپ سے کچھ پرشنے کرتا ہوں پردمن آپ ان کا جباب دینا بھگوان گیتا میں جب بھگوان سری کرشنے ارجن کو کرشیتر میں اپدیش دے رہے ہیں تو وہ کون سے تین گھنوں کا بات کرتے ہیں کون سے تین گھنوں میری اس تین گھنوں والی دیوی شکتی سے بچنا کٹن ہے لیکن جو میری شلو میں آ جاتا ہے وہ اسے پار کر جاتا ہے کیا بات ہے بہت سندر پردمن بہت سندر اچھا پردمن اگر ہم یہ بتانا چاہیں آپ کے مخاربندو سے کہ بھگوان سری کرشنے گیتا میں سندیش کیا دیا ہے بہت سندر اور ہم سب بھگوان کو کچھ نہ کچھ ارپیت کرتے ہیں بھگوان سری کرشنے گیتا میں کیا کہا ہے کہ بھکت لوگ مجھے کیا ارپیت کریں پترم پشپم پھلم تو یمیو میں بھگتی اپری اچھتی تیرہ ہم بھگتوں پرہتم پشپ پھل تتھا جل کوئی مجھے پریم سے دیتا ہے تو میں اسے سیکار کرتا ہوں اچھا بہ اچھا پردمن آپ روچ لوگ پڑھتے ہیں ہم جی کتنا ٹائم دو ٹائم دو ٹائم آپ نے کس سے سیکھا یہ اپنے پتا جی سے پتا جی سے سیکھا پتا جی روچ کرتے تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا بہت اچھا اچھا یہ بتائیے کی کون سا شلوک آپ کو ان کا سب سے پریہ لگتا ہے پترانہ سادو نام بناشا جنشتام درم سانسا پناتھا جسم بھوامی یوگے اچھا اچھا گیتا کا پہلا شلوک کیا ہے درم شترے کرو شترے سمدیتا یوچ مام کھا پاندو آشتے باکن مکرو تسنج دوسرا دشتو پاندو آنی کم چوتھا چوتھا کیا بات ہے آپ نے دیکھا یہ واقعی بالک یہ آسادھارن بالک ہے یہ بالک میں میں کہوں گا کہ سویم بھگوان سرکرشن کی جس کے اوپر کرپا ہوتی ہے وہی اس کلیوک میں اتنا دھارا پروا کے ہو کر بول سکتا ہے اور چھے برش کی آیو میں پردمن اس طرح کے کارے کر رہا ہے کہ ہر کوئی پردمن کو دیکھ کر دنگ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ان کے پتا کی ایک بڑی بھومکہ ہے ان کے پتا جو ہے وہ اسکون سے جڑے ہوئے ہیں اور جب انہوں نے بھگوان سرکرشن کے شلوک پڑھنا شروع کیا انہی سے پردمنے سیکھا اور چھے برش کی آئیو ہے پردمنے کی کلاس فرس میں پڑھتا ہے لیکن پردمن جو ہے وہ بالکل عدبوت ہے سندر بھگوان سرکرشن سندر ہے جب پردمنے اس کے علاوہ اور کیا کرتا ہے ایک تو آپ شلوک پڑھتے ہیں شلوک یاد کرتے ہیں بھگوان سرکرشن کی پوجا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں سنکرتن کیرتن کرتے ہیں تو کچھ کیرتن کر کے بھی دکھا دیجئے کیا بات ہے اور کیا اچھا لگتا ہے پردمنے کو پنچتتتو منتر وہ کیا ہے جب وہ بھی بتائیے جیسے کرشن چیتند پرمونی تیانند شریعت بیتگداد شوا شاہدی گھر بھکت بڑھندا بہت بڑھیا اچھا پردمنے آگے بڑھ کے کیا سوچا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں پردمن میں شد بھکت بننا چاہتے ہیں شد بھکت کیا ہوتے ہیں ایکسٹریم ڈیووٹی ایکسٹریم ڈیووٹی بننا چاہتے ہیں بھگوان سرکرشن کے اچھا اور اس کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا پردمن کچھ اچھا نہیں لگتا پاپا کے ساتھ کتنے سمیں بیٹھتے ہو کم سے کم آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا اور آپ نے اتنے کم سمیں میں اتنے سارے شلوک یاد کر لیے بہت بڑھیا پردمنے بہت بڑھیا اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے پردمنے کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ پردمنے کے ساتھ جو یہ ستسنگ ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے بالے اوستہ میں اتنا سندر پارٹ سری کشن کا تم نے کیا ہے بہت بڑھائی بہت شب کامنا ہے اور میں تمہارے پریوار کے لیے بہت شب کامنا ہے دیتا اور کچھ آپ کہنا چاہو گے پردمن ہرے کرشنا پردمن تو آپ نے دیکھا پردمن واقعی اصادہ رن ہے اس نننے سے بالک نے اپنے جیون کو سبرپیت کر دیا بھگوان سری کشن پر اور بھگوان سری کشن کا اننے بھکت ہے پردمن جس پرکار پرلاد بھگوان سری ہری وشنو کے اننے بھکت تھے اسی طرح سے پردمن لگتا ہے بھگوان سری کشن کے اننے بھکت ہے کس طرح سے یہ دیوے بالک اس نننی سی عوستہ میں بھگوان سری کشن کے دوارہ دیئے گئے گیتا کے شلوکوں کو دھارا پرواہ ہو کر بنا رکے بولتا ہے ہم اسی طرح کے اسہادرن بچوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اسی طرح سے ہماری کوشش یہ رہے گی دیو بھومی ڈائیلوگ کے منچ پر ہم ان بچوں کو لے کر آئیں جو کچھ اسہادرن کر رہے ہیں بہت بہت دھنے بات دیو بھومی کے دیوے بالک کی اس خاص پیشکس کو دیکھنے کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے